تھی لوگ کسی بھی چیز کو چومنے کی اجازت نہیں دیتے نا ہاتھ لگانے کی اجازت دیتے خانے کعبہ پہ بھی اگر لوگ ہاتھ لگائیں تو ان کو بھی ہٹاتے ہیں یہاں سے یہ بھی شرک ہے مت ہاتھ لگاؤں بلکہ زور زور سے اکتہ ہم نے دیکھا ہے کہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ ماتی کہتے ہیں پتھر اور مٹی کا بنے نیر چیز ہے تو کیا تم لوگ جو پوجھ رہے ہو آگر تو بہتر یہ عام مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں جیسے ہمارے ہاں جو زریوں کو چوما بھی جاتا ہے دروازوں کو بھی چوما جاتا ہے تو کیا کون کی ایسی چیز ہے جو ہے وہ زری کے اوپر کسی جگہ یا کانے کعبہ پر سب لگانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے حالکہ یہ سب چیزیں کہاں تو یہ ہے اتنے ممانیت کہ یہ مقدس چیزوں کو چومنے کی اجازت نہیں اور کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضور نصار حق کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ گوڑا ہے تو یہ بھی بس جو ہے وہ سمجھ میں نہیں یادی کہ یہ اتنی زیادہ ہے تلسلے میں دورنگی کیوں اچھا اب یہ ہے کہ ناموں پر سر رکھنے دیتے ہیں ناموں پر دعائیں مامنے دیتے ہیں حالانکہ سب چیز اسلام میں جائز ہیں اور ابن ماجہ کی روایت سے باقاعدہ ہے کہ حضرت جلال کے مطالب اور معاذب نے جبل کے مطالب سے جو روتے ہوئے قبر رسول پر آئے اور اپنے سہرے کو قبر رسول سے آ کر رگ رہا باقاعدہ سنانیت نے ماجہ کی دوسرے جن میں عدیث نمبر تیرہ سو بھی اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی اور جو ابو حنیفہ کے جو ملاسف مغنی کتاب الخیرات الحسان اس میں بھی یہ بات ہے اور جن سے کتاب رسول مختار ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ امام شافع فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی بشکل پر شاتی میں ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر دعا مانگا کرتا ہوں کہہ جب امام شافع کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے قبروں پر جا کر دعائیں مانتے ہیں اور امام زہابی جن کی کتاب موجم و شیوخ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حمبل ان کی شفعہ حمبلی آج پوری سعودی عرب کے اندر رائع سمجھی جاتی ہے وہ امام احمد ابن حمبل نا صرف قبر کو چوننے کو جائز قرار دیتے تھے چونے کو جائز قرار دیتے تھے وہاں پر دعا کرنے کو جائز قرار دیتے تھے تمام تبرکات کا احترام کرنے کو جائز قرار دیتے تھے اور اپنے ان کے خود بیٹے کہتے ہیں امام احمد ابن حمبل ہیں کہ وہ خود امام احمد ابن حمبل فرماتے تھے کہ رسول اللہ کے جو اصحاب تھی وہ ڈائریکٹ کی رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پرحراز رسول اللہ کی موجودگی سے برکت حاصل کرتے تھے پرحراز رسول کے دونوں ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے دونوں ہاتھوں کے بوسے لینے میں ان سے سبکت لے جانے میں آپ اس میں جھگڑا کیا کرتے تھے پرغمبر اسلام کے حضور کو پانی گرنے نہیں دیتے تھے ان کا لعابِ دہن دہنِ مبارک جو ہے اپنے دھیرے پر ملتے تھے ہمیں یہ سب خوش ختمہ کی حاصل نہیں تو ہم خود کو کچھ حاصل نہیں تو ہم کیا کریں ہم خود کو قبر رسول کو گرا دیتے ہیں ان کی قبروں کے بوسے لیتے ہیں جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم وہ کرتے ہیں ہم اس سے تفادہ کر لیتے ہیں جو ہمیں مؤثر ہے تو کیا آرہ ہے اس میں کیا قواہ ہاتھ ہے پرغمبر خود ہوتے تو وہ شرح کو ان سے حاصل کرتے ہیں جو پرغمبر ہمارے درمیان میں نہیں ہے ہم جو قبر پر جا کر ان سے جو انچوک چیزیں ان کا بوسہ لے لے تو اس میں کونسی حرام والی بات تھی جو ملتا ہے کہ جو تابعین تھے جو رسول اللہ کے دور میں بات میں آئے جو اصحاب تک موجود تھے بہت سے تابعین رسول اللہ کے اصحاب کے ہاتھوں کو چونہ کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو پرغمبر خدا کے ہاتھ سے مس ہو چکا ہے اس وجہ سے چونہ دے تھے یعنی رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے یعنی وہ رسول جو کہ ہم اپنی جان سے اپنی مال سے اپنے ماباپ سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا اسی محبت کسی اظہار کا تقاضی نہیں کر دی خود امام احمد بن 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 تھی رسول اللہ کا پیالہ ان کے پاس موجود تھا اس پیالے کے اندر پانی پھلتے تھے اس پیالے کے اندر پانی ڈال کر اپنے چیزے کا پر چھڑکتے تھے بھرکتی لی باقاعدہ فتاوہ رضاویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے ان تمام حوالوں سے تک چیزیں تیزی فرمائے اس جارت کا قبور کے اس کے بڑے فائدے ہیں بزرگوں کی قبروں جو اس کی عدمت ہے اس کا ایک احترام ہے اس کی قدردانی ہے یہ انسانی شرافت کی کالامت سمجھی جاتی ہے قبریں ان کی صیرت کی پیروکت پیغام دیتی ہیں قبروں سے انسان عام قبروں سے بھی انسان عبرت حاصل کرتا ہے دنیا کی چکہ چون سے جب انسان قبرات جاتا ہے تو بہنال اس کے غفرت کو دور کرنے کے لیے یہ تمام قبریں رکھی کریں اور آخرت کے لیے وہ بیداری حاصل کرتا ہے ان قبروں سے لبائیتین جو ہیں وہ ان کے محبت کرنے والوں کے جذبات کی تسکین قبروں کے ذریعے ہوتی ہے وہ ان کی ہم نشینی کا احساس کرتے ہیں ان کے اس قبر کے اوپر جا کر ان کے شرطت غم میں کمی ہوتی ہے حضرتہ کے آپ دیکھتی ہیں جن کے جنازے مقبود ہو جاتے ہیں محبتے لوگیں ان کے ائر گریش میں کسی جگہ جو امر گئے ان کے لوایاں ان کے خیلے قبر بناتے ہیں اس جگہ پر جہاز گرتا ہے وہ گریش والی سائٹ وہاں پر جو ہے پھول بنا رہے لے جا کر رکھتے ہیں سمندر میں اگر ان کا جہاز گریش ہوتا ہے تو ہیلی کپٹر سے اس جگہ پر اس اپنے محبت کے ادھار میں محبت پھول گراتے ہیں یہ فطرت کے اندر انسان کی چیز ہے اچھا زمین پر بھی بہت سے لوگ خیالی قبور بناتے ہیں پتہ کوئی بھی زمین کا چکڑا دل لیتے ہیں اس پر خیالی قبر بھی بنا لیتے ہیں بہت سے جیسے گوبنام سپاہی کی قبر اور پھلاں اس طرح سے جن کی کوئی اس طرح سے موجود نہیں جیسے کہ روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ حضرت عمل بنین سلام اللہ علیہ جب چاروں بیٹے واقع کربالہ میں شہید ہو گئے تھے تو مدینے مدینے میں تھی واقع کربالہ میں حضرت عمل بنین موجود رہی تھی تو جنت البقی میں انہوں نے ایک خیالی قبریں چار بنائی ہوئی تھی انہوں وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹوں پر ہی گذیا کیا کرتی جو ایک قیادی قبریں برانہ ایک انسانی جذبات کا اور ایک احساسات تو ان قبروں سے بہت پائدہ حاصل ہوتا ہے موسیقی موسیقی